ہمارے ساتھ دی جی وولڈ سٹی آتھارٹی کامران لاشاری صاحب موجود ہے ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام علیکم سر دی بار سلام سر کیا حال ہے آپ کا یہ شکریہ سر بسیکلی جو پتہ ہے آپ کو وولڈ سٹی آتھارٹی کی جانب سے جو ہے پابندی کے باوجود جو ہے تعمیراتی کام جا رہی ہے تو ہم آپ سے یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ تعمیراتی جو کام ہے یا تعمیراتی عمل کے حوالے سے کونسا جو کانون ہے بسیکلی کانون کے حوالے سمجھیں نہیں تعمیرات پہ کوئی بندش پابندی تو نہیں ہے کوئی کانون ایسا تو نہیں ہے کہ وولڈ سٹی میں ساری تعمیرات بند ہوگا آپ اپنا سوال وضوازے کیجئے سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وولڈ سٹی آتھارٹی کی جانب سے جو کانون بنایا گیا تھا بسیکلی تعمیراتی کام جو جاری ہے حالانکہ پابندی بھی لگائے گئے اس کے باوجود جو ہے وولڈ سٹی آتھارٹی جو کتنی کامیاب ہے مطلب کتنی کامیاب ہو چکی ابھی تک کانون آفذ کروانے میں دیکھئے بہت حد تک to a large extent جہاں غیر کانونی کام ہوتا ہے we will take action اب نو سا سے زیادہ ایف آئی ایرز کرا چکے ہیں اور بہت ساری جگہوں پہ پلازاز یا گھروں کو جو ہے اس کے خلاف ایکشن دے چکے ہیں سر جیسے کہ دیکھیں نا سیل کر دیا جاتا ہے اور recently ابھی آپ اگاہ بھی ہوں گے جیسا کہ یہ اندرون شہر میں چاہ بی بیا محلہ ہے یہاں پر ایک پلازازہ بنایا گیا تھا اور وہ پلازازہ جو ہے بسیکلی سیل کر دیا گیا ہے وہ آپ کی جانب سے بھی اور آپ بھی جانتے ہیں لیکن وہ پلازازہ سیل کر دیا اس کی کھدائی ہوئی ہے جو تیہ خانوں میں اس کی وجہ سے جو آس پاس وہ علاقے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں مطلب جو مکین ہے ان کے گھر جو ہے وہ سیدھا ہو رہے ہیں جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے ہیں تو گھروں کی تعمیرات کے لیے کہاں سے آئے گا تو اس حوالے سے کیا اقدام آتا ہے اگر اس میں کوئی غیر قانونی چیز ہے تو ہم دیکھ لیں گے آپ تو نے ایک دم یہ سوال کیا ہے سو آئے کانٹ وہاں پہ ہزاروں پروپٹیز ہیں تو آپ خود کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اس کو بند کروا دیا تھا بند کروانے کے بعد اگر کوئی ایشو آیا ہے تو کمیٹی ہم تشکیل دے کے میں وہاں پہ سائٹ وزٹ کروا دوں گا اور اس کا دلوی ایکشن لے لیں گے آپ مجھے اس کے تفصیلات دے دیجئے گا اور سر جیسے کہ وہ میں ایک اور سوال کرنا چاہیے ہوں آپ سے جیسے کہ والد سٹی آتھارٹی کی جانب سے جو انفرسٹرکچر کی بہالی کے لیے جو فنڈز دیے جاتے ہیں سر وہ فنڈز کیسے خرچ ہوتے ہیں اس حوالے سے جو عام عوام ہے وہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ کیا انفرسٹرکچر کی اب اسی کے لیے آپ اسی طرح خرچ ہوتے ہیں جیسے سارے محقوں کے ہوتے ہیں مطلب ہے کوئی اور طریقہ تو ہے نہیں آپ اخبار میں اشتہار دیتے ہیں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کانٹریکٹرز کو ہائر کرتے ہیں کنسلٹنٹس کو کرتے ہیں اور اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں پی سی ون کے ذریعے سر جیسا کہ آپ بوسیدہ جس طرح سے مکانات ہو رہے ہیں لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں تو وہاں کی جو عوام ہے وہ بلک رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم قسم پرسی کی زندگی جو ہے وہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پر ڈی جی ورڈ آتھارٹی کامران لشاری سے گفتگو کر رہی تھی لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے موقف دینے سے جو ہے انہوں نے انکار کر دیا میں نے ان سے سوال یہی کیا کہ بلکتی عوام آپ آرڈر تو چاری کر دیتے ہیں آپ پابندی جو لگائی گئی ہے اس پابندی کے ساتھ اگر ایک دامات کر دیے جائیں وہاں پر جو بیٹھی عوام ہے جن کے گھر بستیدہ ہو چکے ہیں اور جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے خریب عوام جو دو وقتی روٹی پوری نہیں کر سکتی ہے اور وہ اپنے مکان کہاں سے اپنے مکان صحیح کروائیں گے جن کی چھتیں ٹپک رہی ہیں جن کی دیواروں میں دڑاڑے پڑ چکی ہیں وہ لوگ جن کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے وہ لوگ کس طرح سے سروائف کر پائیں گے یہ میں نے ان سے سوال کیا انہیں بہت برا لگا کہ ان سے یہ سوال ہی کیوں کیا گیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تبدیلی سرکار کو ایسے لوگوں پر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے تبدیلی سرکار نے نعرے تو بہت لگائے تھے کہ ایسے آفیسرز ہوں گے جو کہ باہر جو بلکتی عوام ہے ان کے لیے کام کریں گے وہ کام وہ دعوے کہ کہاں گئے وہ دعوے جہاں پر یہ باتیں بہت زیادہ کی جاتی دیں غریب عوام کا نام سننا پسند نہیں کرتے ہیں ایسے آفیسرز یہ ہیں کامران لشاری صاحب ڈی جی ہیں یہ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ والٹ سیٹی آثورٹی کے یہ ڈی جی ہونے کے باورو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ غریب عوام کا جو ہے نام سننا پسند نہیں کرتے ہیں اور سب ان سے سوال کیا گیا ان سے پوچھا گیا کہ محلہ چاہ بیبیاں کی عوام جو ہے جن کے گھر اس وقت بوسیدہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس فیٹس ان فیگرز نہیں ہے آپ مجھے پہلے بتاتے کہ فیٹس ان فیگرز کے جب ایک انسان حاضر سروس ہے جب انسان کو پتا ہے کہ اس کے انڈر یہ ایریا آتا ہے تو اس کے بارے میں ان تمام حالات کے بارے میں جہاں پر کام ہو رہا ہے اگاہی ہونی چاہیے معلومات ہونی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کارکردگی آل آفیسرز کی یہ کارکردگی ہے